ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہم نہیں تکبئی ہمیں دے ہو نیلن کا جام اے پیارے لیے چندہ کرے تم کا سلام تو وفا بڑی اہم ہے لیکن کوئی ان سے وفا تو کرے وفا کرنے والا کبھی گناہ نہیں کرے گا اس لئے کہ اس کو خیال ہوگا کہ میرا گناہ ان کے دل کو تکلیف پہنچائے گا تائف کی وادیوں کے پتھر ان کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے آج نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے کہ مسلمان آج شراب کی اڈوں پہ جاتے ہیں زنا کی اڈوں پہ جاتے ہیں اللہ اکبر عشق والوں کو تو نکاح کے لیے فرصت نہ ملی عاشق تم کیسے بنے کہ تمہیں زنا کا وقت مل گیا عاشقوں کو تو اللہ اکبر روٹیاں کھانے بھی باہر پڑھنے لگا حضرت سلطان العریفی بایزید مستامی ہاتھ میں روٹی لے کے روتی ہیں کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں تو بایزید مستامی کہتے ہیں جتنی دیر روٹی کھاؤں گا اتنی دیر اپنے محبوب کے ذکر سے محروم رہوں گا کاش روٹی کھانے کا کسفر ہی ختم ہو جاتا تاکہ ہر وقت محبوب کے ذکر میں مصروف ہے یہ ہے عاشقوں کی طبیعت لیکن ہمیں کیا ہوا ہے اللہ اکبر ہم نے تو عشق کی باتیں کی لیکن عشق کیا کہاں گناہوں ہی میں رہے تو عرض کر رہا تھا کوئی ان کا بن جائے پھر نہ دنیا میں مصیبت رہ جاتی ہے نہ آخرت کا کوئی گم رہ جاتا ہے لیکن کوئی ان کا بن کر دیکھیں ان کا بننا آسان نہیں اللہ اکبر جو ان کے ہو جاتے ہیں وہ تو گناہ کا تصور بھی چھوٹ ایک بات آپ سے کہو بہت پیاری سی بات یاد آئی عشق کی باتیں خوب ہوتی ہیں ہم عاشق رسول ہم عاشق رسول عاشق رسول تو دیکھتا کہاں سے پہلے یہ بتا اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو بڑی بھاری بات کہنے چلا اللہ کرے آپ برداشت کر لیں عاشقوں کے تو پیشاپ پر بھی عشق کا اثر ظاہر ہوتا ہے عاشقوں کے پیشاپ میں بھی عشق کا اثر ظاہر ہوتا ہے تمہارے تو موہ پہ بھی عشق کا اثر نظر نہیں آتا ہے کیسے عشق کی بات کرتے ہیں زوان زوانی نہ رہے ہیں تمہارے گھروں کے اندر سریلوں کے نام پہ جو کفریہ کلمات پجھ رہے اس کا ذمہ دار کون ہے تمہاری بیٹیاں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں بغیر ڈپٹے کے اس کا ذمہ دار کون ہے کبھی یہ شرم نہیں آئی کہ میری بیٹی اگر بغیر ڈپٹے کے نکلے گی تو مصطفیٰ جانے رحمت کے دل پر کیا گزرے گی اس لیے کہ ہم کوئی ہم کسی ایسے نبی کو نہیں جانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہو ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارے ایک اقلمہ سے باخبر ہیں انہیں سب بتائیں ہم جو کرتے ہیں تو بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بات بھاری ہو گئی کل کوئی یہاں یہ نہ کہہ دے کہ مالے گاں والا آیا تھا اور کیا بول کے گیا کہ عشق کا سر پہ شاہ پر بھی ظاہر رہتا ہے بات پوری کر دوں سیدو طائفہ میرے مرشید حضرت سیدی سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشید اور میرے مامو حضرت سیدنا سر سکتی اس سر سکتی خاجہ جنید بغدادی کے پیر بھی اماموں بھی ہیں اور وہ مرید ہے حضرت معروف کرخی کے وہ مرید ہے امام علی رضا کے اور وہ مرید ہے حضرت امام موسیٰ قازم کے وہ مرید ہے حضرت امام جعفر صادق کے اور وہ مرید ہیں حضرت امام باکر کے وہ مرید ہیں امام زہنالابدین کے وہ مرید ہے امام حسین کے وہ مرید ہے مولا علی کے اور مولا علی نے خلافت پائی مصطفیٰ جاندر احمد سے اتنا قریبی سلسلہ حضرت سر سکتی کا جنید بغدادی کہتے میں نے اپنے مرشید حضرت سر سکتی کو نہ کبھی سوتے دیکھا نہ کبھی بستر سے پیٹ لگاتے تھے کبھی نہیں ان کی عمر اسی سے تجاوز کر گئی تھی لیکن ہزار کش کے بعد نہ کبھی وہ سوئے ہیں نہ ہم نے کبھی انہیں بستر پر پیٹ لگاتے دیکھا ہم کہتے تھے کہ آپ سوتے نہیں وہ کہتے ہیں محبوب جگتا ہو تو محب کو سونے کا حق کیا ہے محبوب جگتا ہو محب کو سونے کا حق کیا ہے بارال ایک دن بیمار پڑ گئے شاید ہو سکتا ہے کہ اہلے ظاہر کہے اوہو کوئی سوے گا نہیں پاگل ہو جائے گا دراصل باقت یہ ہے عشق کی بات قانون سے بڑی اوپر ہوتی ہے عشق کی بات قانون سے اوپر ہوتی ہے قانون کہتا ہے اگر کوئی آگ میں ڈالا جاننے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وئی کمپرمائز کر لے آگ میں ڈالا جاننے والا یہی تو قانون کہتا ہے لیکن عشق کہتا ہے کہ قود جا قمپرمائز نہ کرنا یار کے دشمنوں سے بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لگے بام عقل تو کھڑی ہوئی ہے وہ ہم پر قانون کی باتیں کرتے ہوئے عشق چھلانگ لگا کر کے کہتا ہے ہم نے یار دشمنوں سے کمپرمائز کرنا ہی نہیں ہے ہم نے تو چھلانگ لگا دینا ہے لیکن پھر یار جوہ یوں دکھاتا ہے یا نار و کونی بردم و سلام ان اللہ عبراہیم اے آگ میرے عبراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنگی ہو جا یہ بھی بات ہے کوئی عشق کی منزل میں قدم تو رکھ کر کے دیکھ ہم نے عشق کی باتیں کی عشق کیانے ہر سر رہ سکتی اور ایک بات یاد رکھیں جب عشق ہوتا ہے تو نین بھی بھاگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں لوگ سوتے ہیں اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں عشق کی پہلی پہچان ہے کہ وہ اس کی نین بھاگتی ہے دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ بہتی ہیں نین جاتی ہے آنکھ بہتی ہیں آنکھ بہتی ہیں آنکھ نہیں آنکھ بہتی ہیں عشقوں کی آنکھ بہتی ہیں نہ نیند نینہ نہ انگ چھینہ نہ آنکھوں کو نیند ہوتی ہے نہ وجود کو چھین ہوتا ہے اور پھر وہ چھین مانگتا بھی نہیں بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرا رہا ہے اس کو بے قراریوں میں وہ لطف ملتا ہے کہ وہ قرار بھی نہیں مانگتا اس کو بیماری بھی وہ مزہ ملتا ہے کہ وہ کبھی شفاہ بھی نہیں مانگتا وہ کہتا ہے کہ مرازِ عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے حضرت سری سکتی بیمار پڑے جنید بغدادی کہتے ہیں ہم نے اس کے سرکار علاج کنایا اپنی بیماری کا حضرت سری سکتی نے کہا کہ میں نے کسی حکیم کے پاس نہیں جانا تو کہا کہ حضرت ایک عیسائیوں کا بڑا راہی بہت اور وہ بڑی حکمت جانتا ہے تو کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو کہا کہ ہم جاتے ہیں اس کے پاس گئے تو کہا ہمارے شیخ بیمار ہیں اس نے کہا ایک کام کریں پشاب لے کر آئیں آج بھی جو ہے وہ کوئی بیمار پڑتا ہے تو پشاب چیک ہوتا ہے تو اسی سے مرض پتا چلتا ہے آج کل لوگ لیوریٹی میں سب کرتے ہیں اس وقت لوگ دیکھ کر کے اتنا تجربہ تھا لوگ دیکھ کر کرتے ہیں تو کہا کہ پشاب لے ہیں ان کا میں دیکھ رہتا ہوں کیا مرض ہے جب پشاب آیا تو اس راہیب نے پشاب کو دیکھ کر ایک آہ کھیچی اور آہ کھیچ کر کے کہا کہ اسے کوئی مرض نہیں ہے وہ تو مریض عشق ہے اسے کوئی مرض نہیں وہ تو مریض عشق ہے پشاب جس کا لائے مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے آشقوں کی تو شان یہ تھی لوگ ان کے پشاب دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے تم کیسے آشقوں کہ تمہارے سجدے بھی دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں آشقوں کی تو طبیعت یہ تھی کیا لوگ بات کرتے ہیں عشق کی عشق رسول کوئی بچوں کا کھیلے ہمارے تو سجدوں کی بھی وہ حالت واللہ میں سجدے کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سجدے بھی کوئی سجدے ہیں ایک بار کہتے ہیں میں جو سر کا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگیں صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا بھی لے گا نماز میں یہ جو دلوں میں گناہوں کے بت پٹھا رکھے ہو ان بتوں کو لے کر جا کر نماز پڑھو گے تو سجدے سے ملنا کیا ہے ان کے دلوں سے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا